بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ سب کو پیزا وائس چینل میں دل کی غیرائیوں سے خوش آمدید اور السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو پانی پت کے اس زمانے کا واقعہ سناتی ہو جب وہاں دریا جمنا کے اوپر پول نہیں تھا بس قائدہ یہ تا کہ سردیوں میں لوگ تو نیچے ہی سے گزر جاتے شلوار اوپر کی اور پانی میں ادھر ادھر پار ہو گئے اس لیے کہ سردیوں میں دریا خوشک ہو جاتا ہے اور گرمیوں میں اس کے اندر سیلا بایا کرتا ہے اور جب سیلا باتا تو کشتیاں بند ہو جاتی تھی اس وقت ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر کوئی نہیں جا سکتا تھا یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب سیلا بایا ہوا تھا اس زمانے میں دریا جمنا کے اس پار بھی اور اس کے اس پار بھی دو بزرگ رہتے تھے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے گہرے دوست تھے دونوں ایک دوسرے سے اللہ کے واسطے محبت رکھتے تھے اس لیے دونوں کبھی کبھی ملتے بھی تھے اور کبھی کبھی ایک دوسرے کو ادھیا بھی دیا کرتے تھے ناظرین اللہ کے واسطے ملنا اور اللہ کے واسطے ایک دوسرے کو ادھیا دینا بہت بڑی عبادت ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کسی بھی مسلمان کو کوئی اللہ کے واسطے ادھیا دے یہ بھی بہت بڑی دولت ہے اور بہت بڑی نحمت ہے اس پر بھی بڑا حجر و ثواب ہے ناظرین جب سیلاب آیا ہوا تھا اس زمانے میں ایک دن ایسا ہوا کہ دریا کے اس کنارے والے جو بزرگ رہتے تھے ان کا ایک مرید ان کی قدمت میں آذر ہوا تو ان بزرگ نے اس سے کہا کہ آج امارے گھر میں بہت اچھا کانا پکا ہے اور بہت دن کے بعد پکا ہے اس لیے میرا دل چاہتا ہے کہ جو کانا ہے یہ میرا بھائی جو دوسرے کنارے میں رہتا ہے اس کو بجواؤں اس لیے تم یہ کانا اس کو پہنچاؤ اس مرید نے کہا کہ آپ کا حکم سرہاں کو پر لیکن سیلاب آیا ہوا ہے اور کشتیاں بند ہیں میں کیسے جاؤں بزرگ نے کہا کہ تم اس کی پکر نہ کرو بس تم دریئے جمنا کے قریب جا کر میرا سلام کہنا اور کہنا کہ پلاں بزرگ نے بیجا ہے جس نے آج تک نہ کبھی کانا کھایا اور نہ پانی پیا ہے رستہ دے دو مرید نے جب یہ سنا تو وہ بھی ذرا اشیار ہوا کہ عزرت یہ کیا فرما رہے ہیں مگر عزرت کا کام بھی کرنا ہے اس لیے اس نے سوچا کہ پہلے کام کراؤں پھر آ کر اقیقت پوچھوں گا اس مرید نے کانا لیا اور سیدھا جمنا کے کنارے پہنچا سلام کہا اور کہا کہ پلاں بزرگ جنہوں نے مجھے کانا جانے کے لیے کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ مجھے رستہ دے دو اور یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے آج تک نہ کھایا ہے اور نہ کبھی پانی پیا ہے اب مرید جیسے ہی یہ کہا تو جمنا کا پانی ایک دم اوپر کا اوپر رہ گیا اور نیچے کا نیچے چلا گیا اور وہ مرید آرام سے نیچے اترا اور جا کر دوسرے بزرگ کو پہلے بزرگ کا سلام کہا اور کانا پیش کیا انہوں نے کانا دیکھا تو کہا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالی میرے بائی کو جزائے خیر دے بڑے موقع پر کانا بیجا ہے ہاج کل ہم کہیں دن سے پاکے میں مبتلاتے کہیں دن سے پاکا تھا آج طبیعت کانے کو بہت چاہ رہی تھی بائی نے آج بڑے موقع پر یاد کیا ہے میرے بائی کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا پھر انہوں نے فرمایا کہ میں برتن کہاں بجواؤں گا لیازہ تم ایسا کرو کہ توڑی دیر بیٹ جاؤ میں تمہارے سامنے کانا کا کر برتن تمہیں ہی دے دیتا ہوں برتن بھی ساتھ ای لے جانا مرید کہتے ہیں کہ بس انہوں نے فوراں ہی کانا کایا پانی پیا برتن کالی کیے اور پھر میرے عوالے کیے تو میں ہی نے کہا کہ عزرت ہاں تو گیا تھا مگر جاؤں کیسے عزرت نے فرمایا کہ آئے کیسے تھے کہا کہ عزرت نے یہ فرمایا تھا کہ جمنا کو میرا سلام کہہ دینا اور کہنا آج تک جس نے نہ کھایا اور نہ پیا اس نے کہا ہے کہ رستہ دے دو تو میں نے یہی کہا تو جمنا نے رستہ دے دیا اور میں ہا گیا یہاں والے بزرگ نے فرمایا کہ بس میری طرف سے بھی جمنا سے میرا سلام لے کر یہی کہنا کہ اس نے سلام کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ جس نے آج تک نہ کھایا اور نہ پیا وہ کہتا ہے کہ رستہ دے دے مرید کا بیان ہے کہ اب میں عزرت کے مو کو دیکھ رہا ہوں کہ ابھی ابھی میرے سامنے کانا کھایا اور برطن کالی کر کے مجھے دے دیے اور اب کیا فرما رہے ہیں مگر میں نے کہا کہ پہلے اس پار تو کسی طرح چلا جاؤں پھر دیکھیں گے مرید کہتے ہیں کہ میں جلدی سے جمنا کے کنارے پر پہنچا اور جیسے عزرت نے فرمایا تھا میں نے ویساہی سلام اور فیغام جمنا سے کہہ دیا اور میں نے جیسے ہی کہا تو فوراں وہ ایسے ہی ہو گئی جیسے پہلی ہوئی تھی کہ اوپر کا پانی اوپر اور نیچے کا نیچے تو میں جلدی سے اس کو پار کر کے اس پار پہنچا اور خیریت سے عزرت کے پاس پہنچ گیا اور پہنچ کر میں نے حرض کیا کہ عزرت میں کانا پہنچا آیا ہوں تو عزرت نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور شکریہ ہدا کیا مرید کہتے ہیں کہ پھر میں نے عزرت سے عرض کیا کہ عزرت میں تو ایک بڑے اشکال کے اندر مبتلا ہو گیا ہوں اور وہ یہ ہے کہ میں ایران ہوں کہ آپ کو تو میں نے بہرعال کانا کاتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن یہ بات ہے یہاں بھی مشکل کہ آپ نے یہ کہلوایا تھا کہ جنہوں نے آج تک نہ کبھی کھایا اور نہ پانی پیا ہے لیکن عزرت آپ کے باہی نے تو حد ہی کر دی کہ میرے سامنے کانا کھایا پانی پیا اور برطن ساپ کر کے مجھے دیے تو میں نے پوچھا کہ جاؤں کیسے تو انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ جمنا کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ جس نے آج تک نہ کبھی کانا کھایا اور نہ پانی پیا اس نے کہا ہے کہ راستہ دے دو میرے یہ کہنے سے جمنا نے بھی راستہ دے دیا لیکن عزرت انہوں نے تو میری آنکھوں کے سامنے کھایا پھر میں کیسے مان لو کہ کانا نہیں کھایا لیکن حیرت ہے کہ دریئے جمنا بھی دونوں کا کہنا مان رہی ہے اور راستہ دے رہی ہے آخر یہ کیا ماجرہ ہے میری سمجھ سے باہر ہے کچھ آپ ہی اس کی وضاحت فرمائیں تو عزرت نے فرمایا کہ اب آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو بتا دیتا ہوں ورنہ یہ باتیں بتانے کی نہیں ہوتی یہ راز کی باتیں راز میں رکھی جاتی ہیں مگر تم نے پوچھ لیا ہے تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں بات دراصل یہ ہے کہ میں نے جو یہ کہا کہ آج تک کانا نہیں کھایا اور پانی نہیں پیا یہ صحیح ہے اور میرے بائی نے جو کہا کہ آج تک کانا نہیں کھایا اور پانی نہیں پیا وہ بھی صحیح ہے اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کانا کھاتے ہیں یا جو پانی پیتے ہیں وہ محض اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں کھاتے نہیں پیتے بلکہ محض اللہ کا حکم سمجھ کر اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباہ میں کھاتے ہیں اور جو ہم نے اللہ کے لیے کانا کھایا وہ تو اللہ کے لیے کانا ہوا ہمارا کانا کہا ہوا یہی بات میں نے کہی اور یہی بات میرے بائی نے کہی بے شک انہوں نے تمہارے سامنے کانا کھایا تھا اور پانی پیاتا لیکن وہ اللہ کے لیے کھایا اور پیاتا لہذا وہ اللہ کے لیے ہوا اپنے لیے نہ ہوا اور جو کانا پینا اللہ کے واسطے کھایا پیا گیا ہو وہ اللہ کے لیے ہے اور جو اپنے نفس کی خواہش کے لیے یا اپنی بھو پیاس مٹانے کے لیے کھایا پیا گیا ہو وہ اپنے لیے ہے میں اس اس نے نیت کا کوئی عجر و سواب نہیں ناظرین جو عمل اللہ کے لیے ہو وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے چاہے وہ سبحان اللہ اللہ و اکبر ہو یا چاہے نماز ہو چاہے کانا پینا ہو یا مرنا جینا ہو بس وہ اللہ کے لیے ہو وہ باعثِ عجر اور باعثِ کربِ علائی ہے امید کرتی ہو ناظرین آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی پیزاوہ اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں گنٹی کے بٹن کو دبائیں اپنا بہت سارا قیال رکھیں اللہ نگے بان